موڈل آئیشہ شوکت نے کہا ہے کہ وہ اس لڑکے سے شادی کریں گی جو مہانہ دس لاکھ روپے کماتا ہو اور اس کی شکل اداکاروں سے ملتی جھتی ہو آئیشہ شوکت حال ہی میں مزائیہ پروگرام گپ شپ میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ زمانہ طالب علمی میں ہی انہیں اپنی استانیاں موڈلنگ کرنے کا کہتی تھی جبکہ دوست بھی انہیں یہی کہتے رہتے تھے کہ ان کا چہرہ موڈلز کی طرح ہیں اس لیے موڈلنگ کریں ان کا کہنا تھا کہ بعد ازا موڈلنگ کی پیشکش ہونے پر انہوں نے سوچے بغیر کریئر شروع کیا اور ماسٹرز کے آخری سال سے ہی انہوں نے موڈلنگ شروع کر دی تھی شادی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے ہونے والے شوہر سے مطالق عجیب و غریب شرائط پیش کی انہوں نے کہا کہ وہ ایسے لڑکے سے شادی کریں گی جس نے کم از کم ماسٹرز تک تعلیم حاصل کر رکھی ہو اور وہ دوسروں کی عزت کرتا ہو موڈل نے مزید بتایا کہ ان کے ہونے والے شوہر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کم از کم دس لاکھ روپے مہانہ کماتا ہو تاکہ وہ گھر آسانی سے چلا سکے عائشہ شوکت نے مزید کہا کہ وہ ایسے لڑکے سے شادی کریں گی معروف اور خوبرو پاکستانی اور بھارتی ادھاکاروں کی طرح دکھتا ہو اور جب وہ ان کے ساتھ کہیں جائے اور کھڑے ہو تو اچھے لگے انہوں نے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا ہونے والا شوہر پاکستانی فواد خان اور وہاج علی کی طرح پیارے ہوں جبکہ بھارتی ادھاکار سے دات مروتلا کی طرح خوبصورت ہوں پروگرام میں بات کرتے ہوئے موڈل نے انکشاف کیا کہ وہ بہت کم پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں انہوں نے پہلی بار میرے پاس تمہوں پاکستانی ڈراما دیکھا تھا جبکہ انہیں ڈرامے دیکھنے کا شوق کم ہے